لکھ نو ایک ایسا شہر جو اپنی تہذیب اور نزاکت کے لیے پوری دنیا میں مشہور ہے جہاں چکن کھایا بھی جاتا ہے اور پہنا بھی جاتا ہے یہ شہر دشہری قیاموں کے لیے بھی پرسد ہے یہ شہر اپنے ذائقے کے لیے بھی مشہور ہے یہ شہر کے ٹنڈے کے قواب آئے ہائے لا جواب یہ شہر گنگا جمنا تہذیب کے لیے بھی جانا چاہتا ہے کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ تم اس کے شہر کو دو باتوں سے پہچان لینا تم اس کے شہر کو دو باتوں سے پہچان لینا کہ گلیاں صاف ہیں اور لوگ اردو بولتے ہیں لگنا وہ شہر کا کوئی بھی باشندہ وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو اس کی باشا میں اس کے بولنے میں اردو کی چھلک دیکھنے کو ملتی ہے محبت تہذیب نزاقت دیکھنے کو ملتی ہے اور اگر بات کریں اس کے اتحاس کی تو اس کا اتحاس بھی قابل تعریف ہے دوستو ایسے تو لکھنو پر بہت ساری ویڈیوز بنی ہیں لیکن میں نے سوچا کیوں نہ میں بھی ایک ویڈیو لکھنو پر بنا اور لکھنو کے سچے اتحاس سے آپ کو روبرو کراؤں کیونکہ لوگوں نے واواہی کے لیے زیادہ ویوز کے لیے اس کے اتحاس کے ساتھ کھلوار کیا ہے نوابوں کے پرتی افوائیں اڑائی ہیں جو بہت غلط بات ہیں تو چلیے سب سے پہلے میں آپ کو لے کی چلتا ہوں بڑا امام اتر پردیش کا دل ہے لکھنو تاریف کے تابل ہے لکھنو گنگا جمنا تیزیب کی مثال ہے لکھنو نزاقت تیزیب اور انسانیت کا لال ہے لکھنو میری زبان کا شہر ہے لکھنو پھلے آسمان کا شہر ہے لکھنو نوابوں کا شہر ہے لکھنو قوابوں کا شہر ہے لکھنو میرا شہر لکھنو تمہارا شہر لکھنو ہم سب کا شہر لکھنو زبان پر جیسے ہی لکھنو شہر کا نام آتا ہے تیزیب اور نزاقت خود پر خود چلی آتی ہے لکھنو شہر کے وہ واشندے جو واقعی شہر سے تعلق رکھتے ہیں جب وہ زبان سے کچھ بولتے ہیں تو ان کی زبان سے پھول جھڑتے ہیں اب اس شہر میں نواب بھلے ہی نہ ہو لیکن ان کی شان و شوقت اس شہر کی سنسکرتی میں دیکھی جا سکتے ہیں گومتی ندی کے پاس بسا یہ شہر پورے دنیا میں تیزیب کے نام سے جانا جاتا ہے اس لیے اس شہر کو شہریں عدب بھی کہا جاتا ہے یا دوستو میں ہوں علی عدل پاشا تو آج میں آیا ہوں لکھنو اور آج میں آپ کو دکھاؤں گا بڑا امام بھڑا اس کے اندر کیا کیا ہے تو چلیے شروع کر سکتے ہیں دوستو امام بھڑا بننے کے پیچھے بہت دلچسپ کہانی ہیں سنسکترہ سو چوراسی میں جب پورے دیش میں اکال پڑا چاروں طرف ہاں ہکار مچ گیا بھکمری پھیل گئے لوگ پیروزکار ہو گئے اس وقت لکھنو کے نواب نواب آصفت دولہ صاحب تھے جو اپنے لوگوں سے اپنی عوام سے اپنی جنتہ سے بہت محبت کرتے تھے ایک دن نواب آصفت دولہ صاحب اپنے وزیر اپنے لوگوں اور رشداروں کے ساتھ آصفی مسجد میں نماز پڑھنے آئے آصفی مسجد امام بھڑا بننے سے پہلے ہی تعمیر ہو چکی تھی جب آپ نماز پڑھ کے فارغ ہوئے تو آپ کے لوگوں آپ کے رشداروں نے آپ سے کہا کہ کیوں نہ مسجد کے شیان و شان ایک امام بھڑا تعمیر کنایا جائے آپ کو یہ بات اچھی لگی اور آپ نے سوچا کہ اگر میں امام بھڑا تعمیر کراتا ہوں تو لوگوں کو روزگار بھی ملے گا یہ پوری دیش میں اس وقت ہاہکار مچی ہوئی تھی اس سے لوگ کو راحت لے گی تو آپ نے فرمان جاری کیا اور کہا کہ امام بھڑے کی نقشے پیشت کی جائیں اب پوری دیش کے انجینئر آرکیٹیک اپنے اپنے نقشے لے کر آئے لیکن جو نقشہ پاس ہوا وہ نقشہ تھا کیفائیت اللہ ایرانی صاحب کا لیکن اس نقشے میں ایک مقام پر ایک خامی تھی ایک مقام پر ایک بڑیا کی کھپڑیل تھی کیفائیت اللہ نے نواف صاحب سے کہا اگر یہ کھپڑیل ہمیں نہ ملی اگر یہ مقام یہ جگہ ہمیں نہ ملی تو نقشے میں کان آ جائے گی یعنی کہ امام بھڑے میں کان آ جائے گی اور امام بھڑا اچھا نہیں لگے گا اب نواف صاحب نے اس بڑی عورت کے گھر پیغام بھیجوایا کہ وہ یہ جگہ ہمیں دے دے اور اس کے عوض میں بدلے میں جو چاہے جتنا چاہے ہم سے لے لے لیکن بڑیا نے صاف صاف انکار کر دیا اور کہا میں یہ جگہ نہیں دے سکتی یعنی کہ ایک عام عورت نے اس وقت کے نواب آصف الدولہ کو یہ منع کر دیا کہ وہ یہ جگہ نہیں دے سکتی اب نواب صاحب خود چل کر ان بڑی عورت کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ آپ یہ جگہ کیوں نہیں دے رہی ایسی کیا وجہ ہے تو اس بڑی عورت نے کہا میں اپنی کھپڑیل میں اپنی اس جھوپڑی میں حضرت حسین رضی اللہ ونہو جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے جنہیں کربلا میں شہید کر دیا گیا تھا ان کا تازیہ رکھتی ہوں اس لئے میں یہ جگہ نہیں دے سکتی اب نواب آصف الدولہ صاحب نے کہا آپ جن مولا کا تازیہ اپنے گھر میں رکھتی ہیں میں انہی مولا کا تازیہ اور ذری رکھنے کے لیے یہ امام بڑا تعمیر کر آرہا ہوں اس لئے آپ سے میری گزارش ہے کہ آپ یہ جگہ مجھے دیتے وہ بڑی عورت مان گئی لیکن اس نے دو شرطیں رکھی پہلی شرط یہ کہ جس جگہ میں اپنا تازیہ رکھتی ہوں اسی جگہ پر تازیہ رکھا جائے گا اور جس دن رکھتی ہوں یعنی کہ جس تاریخ کو میں رکھتی ہوں اسی تاریخ کو رکھا جائے گا اب آپ صاحب نے اس کی بات مان لی اور امام بڑے کی تعمیر یعنی کہ امام بڑے کا کام شروع گیا دوستو یہ بڑی عورت تھیں لادو شاخن آج بھی بڑے امام بڑے کے اندر لادو شاخن کا تازیہ اسی مقام پر رکھا ہے جس مقام پر یہ رکھتی تھی اور اسی تاریخ کو اٹھتا ہے یعنی کہ پکرائیت کی اٹھائیس تاریخ پہلی محرم کو جب شاہی زری شاہی جلوس کے ساتھ نکلتی ہے تو لادو شاخن کا تازیہ بھی ٹھیک شاہی زری کے پیچھے چلتا ہے تو دوستو اس طرح سے امام بڑے کا کام شروع ہو چکا تھا لوگوں کو روزگار مل چکا تھا راحت مل چکی تھی لیکن دکت اب ان لوگوں کو آئی جو شان و شوقت والے تھے رئیس تھے پیسے والے تھے اب یہ لوگ کام کرنے سے شرماتے تھے انہیں شرماتی تھی اب نواب صاحب کو انہیں بھی کام لینا تھا کیونکہ یہ لوگ خوددار بھی تھے انہیں حرام کا پیسہ بھی نہیں چاہیئے تھے یعنی کہ نواب صاحب نے پیسے دے دیں اور گھر بیٹھ کے کھائیں ان کا ضمیر یہ بھی گوارہ نہیں کرتا تھا تو نواب صاحب نے کہا کہ آپ سے کام کرنا تو آتا نہیں ہے اس لئے آپ رات میں آئیں یعنی کہ دن میں جتنا تعمیر ہو رات میں آپ اسے توڑیں اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ جب دن میں بنتا تھا رات میں ٹوٹتا تھا تو پھر اتنا بڑا امام بڑا تعمیر کیسے ہو گیا تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ دن میں جو کام کرنے والے تھے ان کی سنکھیاج زیادہ تھی اور جو رات میں کام کرتے تھے یعنی کہ رئیس آدمی شان و شوقت والے جنہیں دن میں کام کرنے میں شرم آتی تھی ان کی تعداد نا کے برابر تھی تو دن میں بنتا تھا رات میں ٹوٹتا تھا اس طریقے سے گیارہ سال کے اندر ایک بڑا امام بڑا تعمیر ہو گیا آگال بھی ختم ہو گیا خوشیاں لوٹائیں تو چلیے اب ہم امام بڑے کے اندر تشریف لے کر چلتے ہیں دوستو سامنے جو آپ کو دکھ رہے ہیں دوستو یہ ہے نواب عاصف الدولہ کی قبر اور ان کے پاس ہے ان کی بیوی نسرہ جہاں کی قبر دوستو آدمی کتنا بھی بڑا طاقتور کیوں نہ ہو کتنا بھی بڑا بادشاہ کیوں نہ ہو لیکن ایک دن موت سے جنگ ہار جاتا ہے اپنے وقت کا بادشاہ نواب عاصف الدولہ جو کبھی شان و شوقت سے محلو میں رہتا تھا آج مٹی کی آغوش میں سویا ہوا ہے دوستو نواب عاصف الدولہ نے بائیس سال تک حکومت کی سن سترہ سو ستانبے میں وہ اس دنیا کو چھوڑ کر چلے گئے نواب صاحب کی خواہش تھی کہ ان کی قبر امام بڑے کے اندر بنے تاکہ جب لوگ زیارت کے لئے آئے زیارت کے ساتھ ساتھ ان کی قبر پر فاتحہ بھی پڑھیں جو ان کی بخشت کا ذریعہ بنے گا دوستو یہ ہے نواب عاصف الدولہ کا تاج یہ ڈبلیکیٹ تاج ہے اوریجنل تاج اٹھارہ سو ستانبے انگریز لے کر چلے گئے تھے تو چلیے دوستو اب ہم آپ کو لیکے چلتے ہیں ایرانی ہول دوستو یہ ہول ایک سو پینسٹھ فیٹ لمبا پچھون فیٹ چوڑا ساٹھ فیٹ اونچا ایشیا کا پہلا ہول ہے جو بنا کسی کھمبے پلر استمب کے کھڑا ہے دوستو یہ ہے خربوزہ ہول اس وقت یہ امام بڑا تعمیر نہیں ہوا تھا اس وقت یہ گومتی ندی کا کنارہ ہوا کرتا تھا یہاں پر خربوزے اور تربوز کی فصل ہوا کرتی تھی تو اس خربوزے کی فصل کو یاد رکھنے کے لئے یعنی کہ اس کی یادگار میں یہ خربوزہ ہول بنایا گیا تھا آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ڈیزائن ہے یہ خربوزے کی جو اوپر کی جو شیپ ہوتی ہے اس کا ڈیزائن ہے دوستو خربوزہ ہول کو انڈین ہول بھی کہتے ہیں تو چلیے میں اب آپ کو لے چلتا ہوں چائنہ ہول ایک بار نباب آصفت دولہ صاحب چائنہ گئے تھے وہاں سے برطن لے کر آئے تھے یعنی کہ چینی مٹی کے بنے ہوئے برطن وہ لے کر آئے تھے اب ان برطنوں کی خاصیت یہ تھی کہ اگر ان میں زہر ملایا جاتا تھا یعنی کہ اس کے اندر اگر زہر ڈالتے تھے تو یہ برطن اپنا کلر بدل دیتے تھے یعنی کہ یہ رنگ چینج کرتے تھے تو اپنے برطنوں کو یاد رکھنے کے لئے ان کی یادگار میں یہ چائنہ ہول بنویا تھا آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو اوپر ڈیزائن ہے یہ تشتری یعنی کہ پلیٹ کا ڈیزائن ہے تو چلیے دوستو میں اب آپ کو درگاہ کی طرف لے کر چلتا ہوں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے نواسے حضرت حسن رضی اللہ عنہ جن کا روزہ مبارک ایراک ایران میں ہے ہر کوئی وہاں جا نہیں سکتا اس لیے اس کا خوبہ خوپی یہاں پر رکھا ہوا ہے آپ آئیے اس کی زیارت کریے اور سوابی دارین حاصل کریے دوستو آپ نے سنا ہوگا محرم کی پہلی تاریخ کو بڑے امام باڑے سے ایک موم کی شاہی ذری نکلتی ہے تو دوستو یہی وہ شاہی ذری ہے یہ تین سیدوں سے مل کر بنی ہے بانس پیپر اور موم یہ شاہی ذری بڑے امام باڑے سے شاہی ذلوس کے ساتھ نکلتی ہے اور چھوٹے امام باڑے میں جا کر رکھ دی جاتی ہے ایک سال تک یہ وہاں رکھی رہتی ہے اور ایک سال کے بعد اسے دفنہ دی جاتا ہے دوستو حضرت امام حسین کا ایک گھوڑا تھا جب کربلا کی لڑائی ہوئی تھی تو اس لڑائی میں ظالموں نے اس بے زبان جانور کو بھی شہید کر دیا تھا تو دوستو اسی کی یاد میں ہم یہ گھوڑا یہاں پر رکھتے ہیں دوستو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہوں کے ایک چھوٹے بیٹے تھے ننے علی ازگر جو چھے مہینے کے تھے تین دن کے بھوکے پیاسے اس بچے کو اس کے گلے میں تیر مار کر شہید کر دیا گیا اللہ غرط کا رہن یہ جیتی ہوگا لانت ہو یہ جیت پر اس تین دن کے بھوکے پیاسے بچے کو گلے میں تیر مار کر شہید کر دیا گیا تھا تو اسی کی یاد میں ہم یہ جھولا رکھتے ہیں جسے پالنا بھی کہتے ہیں تو دوستو یہ تھا بڑا امام بڑا اب بینہ وقت ضائع کیے میں آپ کو لے چلتا ہوں شاہی باولی نوابوں کا سی سی ٹی وی کیمرہ یعنی کہ اس وقت بھی نواب باہر کے لوگوں کو اندر محل میں بیٹھے کیسے دیکھ لیتے تھے یہ راز اب کھلے گا شاہی باولی میں جا کر تو میں نے اس کے لیے ایک گائیڈ لیا ہے تو گائیڈ آپ کو بتائے گا کہ شاہی باولی اصیل میں ہے کیا چلیے چلیے دکھائیے اندر سے چلیے دکھائیے جس بیلدن میں ہم آئے تو یہاں سے تین کھلور آپ کو دگھ رہے ہیں اور یہاں پر جب ہم کھڑیں تو ہم لوگوں کا ریفلیکشن بیس پر نیچے پانی میں دیکھا جا رہا ہے اچھا اچھا لائٹ کامرا موبائل پون کچھ نہیں تھا اچھا جو بھی یہاں آتا تھا اس رمانے کا تین سو سال پرانا سی 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 ٹی وی کیمرہ سسٹم اچھا اچھا اب دیکھیں یہاں سے آپ کو روڈ نہیں دکھائی جا رہا ہوگا کیونکہ ہم نیچے آ چکے ہیں جب ہم اور نیچے اتریں گے تو ہمیں پورا روڈ دکھائی دے گا گارڈن دکھائی دے گا اچھا اچھا نیچے سے یہ شاہی باؤنی کے اندر ہم انٹری ہو رہے ہیں اس بیلدن کو نواب آچکوت دولا نے سب سے پہلے بنایا تھا اس کے بعد بول بولئیاں بنائیں گی اچھا اچھا کیونکہ آپ یہ میں اپنا دھر بناتا ہوں تو سب سے پہلے پانی کا انتظام کرتا ہوں اچھا پانی نہیں ہوگا تو گھروں بیلدنگ تیار نہیں ہو سکتی اچھا اچھا یہ اندر نواب آچکوت دولا نے سب سے پہلے اس عمارت کو کنکلیٹ کر آیا تھا اچھا اچھا آدھے اچھا یہ ہے آدھے اندھیری کی بیلدنگ آدھے روشنی کی اچھا اچھا آدھے اندھیری کی آدھے روشنی کی جی اچھا آدھے اندھیری کی اچھا اچھا کتنے سب سے پہلے ابھی نیچے پہلے گے سب کوئی گھنگا نہیں چلی 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 سمال کے بہت سوک اوپر دکھائے یہاں سے ہم نیچے اتر رہے ہیں یہاں سے سب سے پہلے بولی کوئے کے پاس کا راستہ ہے اچھا اچھا یہ وہ شاہی بولی جو نواب آچکوت دولا نے سب سے پہلے بنائی تھی کیوں بنوائی تھی کیونکہ آپ یا میں اپنا گھر بناتا ہوں تو سب سے پہلے پانی کا انتظام پڑتا ہوں اچھا پانی نہیں ہوگا تو گھروں بلڈنگ تیار نہیں ہو سکتی اچھا اچھا ایران سے آئے ارکیٹیک کی پایا کنڈا انہوں نے اس کوئے کو دو چو ساٹھ فٹ گہرا گھومتی ندی سے اندھر گراؤنڈ دیا اچھا گھومتی ندی سے جب پانی ملا تو سب سے پہلے دھارمی کسکر برائی بزدیت اس کے بعد بھول بھولیا اچھا جیسے آپ تین فلور میں میرے ساتھ بھوم رہے ہیں ایسے چار فلور اس کوئے کے نیچے تھے جس سے راستے جاتے تھے چللی کلکتہ پایزاباد آگرے اچھا اچھا سر ڈاؤن کرے کیا کہا سر کھول سر ڈاؤن کرے سر ڈاؤن کرے ہاں آگئے چلیے سر ڈاؤن کرے جس بیلڈنگ میں ہم جا رہے ہیں اس میں دو چیزے رہتی تین نواب آتھن کو تولا کی یہ گزانے کی چابی دوترا نقشہ اس بیلڈنگ کا جس کی دیگبان کے لیے پوری بیلڈنگ میں سپاہی رہتے تھے اس سمیں لائٹ کیمرا موبائل فون نہیں بنایا رہا تھا اچھا تو جو بھی بیلڈنگ کے اندر انٹری کر رہا ہے یا باہر جا رہا ہے اس کا کلر فور کلر تصویر آپ کو اور مجھے اس پانی میں دکھائیں دیں اچھا اچھا آئیے آئیے چلی آئیے سر آئیے 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 نو سٹیپ نو سڑی گھن کے آئیں گے نو سڑی گھن کے آئیں گے نو سٹیپ گھن کے جب آپ اندر آئیں گے تو آپ کو اس زمانے کا نواب آتھن کو تولا کا سی سی ٹی بی کیمرا سامنے دکھائی دے گا بہت بڑیا پانی میں دیکھیں دکھائی دے رہا ہے بلکل بلکل کلیر دکھ رہا ہے بلکل دشمن اور دوست کی پہچانتے دیکھیں یہ ہے بینہ لائٹ کا سی سی ٹی بی کیمرا نواب آتھن کو دکھائی دے گا بہت بڑیا کس کپڑے میں ہے کس ڈریس میں پوری پچھر اس کی دکھائی دے یہی سے دیکھ لیتے تھے یہی سے دیکھتے تھے دل میں نواب صاحب دشمن اور دوست کو کیسے پہچانتے تھے کیونکہ ان شکل سے یہاں سے نہیں دیکھائی دے گا اچھا اچھا تو ان کی یونی فارم سے پہچانتے تھے کیسے پہچانتے تھے اس کی یونی فارم سے کپڑوں سے نواب آچپود دولہ کی وردی کالی تھی دشمن کی وردی لال تو ہم دیکھ سکتے ہیں نیم کا پیڑ آرہ 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 اچھا اچھا ایک علی بھائی پیچ میں آپ کو ٹوک ہوں گا پورا مت ماننا اچھا اچھا نواب سب سے بردی سے پہچانتے تھے شکل کی پہچانتے تھے شکل سے پہچانتے تھے شکل سے نہیں ہو سکتی اسی لیے ریفلیکشن جو بنا رہا ہے دشمن کپڑے بدل کی بھی جو ہو سکتا ہے دشمن دشمن جب بدل کے آیا کپڑے تبھی تو یہاں پر عملہ ہوا تبھی تو اٹیک ہوا تھا تبھی اٹیک ہوا تھا کون سی سن میں اٹیک ہوا تھا یہ 1773 میں سٹارٹ ہوئی تھی بیلڈنگ 1784 میں جب کیمپس پورا کمپلیٹ ہو گیا تھا تو اس کے بعد جب نواب آتیپود دولا نے اپنا سائن یہاں پر رکھا اس کے بعد اٹیک ہمڈا ہونا شروع ہو گیا اچھا انگریزوں نے کیا کوئی اس کو عمارت کو نہیں چاہیے تھا نہ انہیں خزانہ چاہیے تھا انہیں چاہیے تھا اس بیلڈنگ کا میپ تاکہ وہ دوسری بیلڈنگ کہیں بنا سکیں مگر میوالا دستوگی جو خزانچی تھے نواب آتیپود دولا کے وہ چابی نقشہ لے کر اس کوئے میں کوت گئے تھے آج تک ان کے بارے میں کسی وہ پتہ نہیں چلا تو جس بیلڈنگ میں آپ دیکھ رہے ہیں یہ اس زمانے کا سی سی ٹی وی کیمرہ ہے سفائے شیلڈ میں کالی شیلڈ میں تو نواب آتیپود دولا نے کہا اگر یہ پچھارم دن میں پانی میں دیکھ رہے اگر کوئی دشمن رات میں اٹیک کرے گا تو کہاں سے دیکھیں گے اچھا اچھا کیونکہ رات میں بھی حملہ ہو سکتا تو رات میں کہاں سے دیکھیں آئیے رات والا سینے میں 15 سٹیپ بین کے آئیں گے 15 سٹیڈوں اچھا ایک دو تین چار نیچے جھکیا حوال کرتا یہ جو آپ کو دیوارے دکھائی دے رہی ہیں اس زمانے میں سمین مورنگ بالو گٹی نہیں تھا یہ پتلی ایڈ بنائی گئی ہے جو بنائی گئی ہے چنے کی دال آٹا جیل کا شربت گنے کا جوس بھوڑ اس سب سے یہ پوری عمارت بنائی گئی ہے چلی پندرہ سٹیڈ کیل میں نے کہا تو اپر آ جائیے گا پندرہ سٹیڈ سر ڈاؤن کریں گے یہاں سے سر ڈاؤن کرنا سر ڈاؤن کر کے آنا آجو آجو علی بھائی بہت بڑی ہے تو نواب آجپود دولا نے یہ بیلڈنگ سب سے پہلے کیوں بنائی تھی میں نے آپ کو بتایا بلکل کیونکہ اتنی بڑا محل بنانے کے لیے پانی گھومتی ندی سے کوئی لا نہیں سکتا تھا بلکل بلکل گھومتی ندی یہاں سے ایک کلومیٹر دور ہے پیدر اس زمانے میں سادن کچھ نہیں تھا تو ایران سے آئے آرکیٹیک کفایت اللہ ایرانی انہوں نے اوہے پور دو سو ساٹھ پٹ گہرہ اس زمانے میں گھومتی ندی سے جوڑا گھومتی ندی سے جب پانی ملا تو یہ سب سے پہلے شاہی باولی تیار ہوئی اس کے بات مزدی علی بھائی بیچ پہ ٹوگو علی بھائی آپ بول لیتے کہ اگر رات میں کوئی دشمن آئے جی تو نواب صاحب کہاں سے دیکھتے تھے آئیے نو اسٹرپ آئیے بہت ایک فلیش دریجی نو اسٹرپ پھنکے بھائیں گے 1 2 3 4 4 5 6 7 8 9 جی اب آپ ٹوٹال کتنی سیڑھیاں چڑھ کے آئے ہیں نو ٹوٹال پوری اکاونٹ 33 9 15 9 اچھا 33 33 آپ یا میں اپنی چھت پہ اتنی سیڑھی چڑھتا ہوں تو ٹائریز پہ کھڑا ہو جاتا ہوں ہو جاتا ہوں جب نیچے گارڈن میں جا رہا ہوتا اس کو دیکھتا ہوں پر اس میں اُلٹا سسٹم ہے کتنا آپ اپر چڑھ لیں اتنا روڈ سے نیچے آ رہے ہیں اچھا میں آپ اور میں اس روڈ سے ساٹھ فٹ نیچے کھڑا ہوں کیا بات 60 فٹ ڈاؤں ایسا نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ ہم لوگ اپر چڑھ لیں تو آئیے دیکھ اپر چڑھ لیں سیڑھی نیچے چھوکیا آنا چھوکیا سیر لگ جائے گا اوپر یہ ہے نواب آسے کو دولا کا گفت دروازہ دیکھیں روڈ گارڈن مسجد کی سیڑھی ارے واہ ایسا لگ رہا ہے سیم لیویل پہ کھڑے ہیں بہت بڑیا ایسا لگ رہا ہے سیم لیویل پہ آگے پورا روڈ گارڈن مسجد کی سیڑھی سب دکھائی دے رہی ہے یہ دیکھیں سامنے سامنے یہ دکھ رہی ہے آپ سب دیکھ سکتے مگر آپ کو کوئی نہیں دیکھ سکتا بہت بڑیا کیونکہ وہاں سے کالی ایک دیوار اور ایک پیر دکھتا ہے یہ محل نہیں دکھائی دیتا اچھ اچھ اس لیے رات میں یہاں سے بیٹھ کر اٹیک ہوتا تھا بہر والا احران رہتا تھا کہ ہمیں تو اندر مجھ نہیں دکھائی دے رہا ہے کالی دیوار دکھائی دے رہی ہے تو ہمیں کون دیکھ رہا ہے تو جیسے آپ اس سامنے پورا روڈ باڈم مسجد کی سیڑھی ایسی تیر انداز شاہ زفر جو ان کے تیر انداز شاہ زفر کس کے آسی پر دولا وہ یہاں پر رات میں بیٹھتے تھے یہاں سے بیٹھ کر اٹیک کرتے تھے جب بھائی آپ باہر گھڑے تھے تو میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ اندر آپ کو کیا دکھ رہا ہے جہاں پر یہی سٹارٹ کر رہا تھا خالی دیوار اور پیر پیر دکھ رہا تھا اسی لیے یہ ارکیٹرک کیفایت اللہ رانی کا دیماغ ہے کہ اندر کے آپ کو دیکھ سکتے ہیں مگر باہر چاہے آپ کو کوئی نہیں دیکھ سکتا یہ جو در بنے چھوٹے چھوٹے سے اس زمانے میں مشاہ جمتی تھی لائٹ وغیرہ نہیں تھی تو یہ در بنائے بہتے ہی لیے کہ یہاں پر مشاہ بہتے تھے اور سٹینک لوگ ان کے بیٹھے رہا تھے ہاں گشت کے لیے اچھا لیے سر جگا گیا نا اچھا لیے اچھا لیے 33 سیڑھی میں نے آپ کو اپر چڑھایا تھا اگر واپس میں آپ سے کہوں نکال کے مجھے لے کر چلیے تو وہی راستہ 33 سیڑھیا گن کے بعد تو 33 ساٹھ 33 ساٹھ 33 ساٹھ 66 سیڑھیاں ہو جائیں گے اور آپ تک جائیں گے میں سی رہے پار چیڑھی اٹھوں گا کیا بات ہے چلی آئیے دیکھئے سر ہاں 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 آپ گن کر آئے ہیں بلکل بلکل آپ گن کر کے آئیں گے ہمارے جو ساپ میں ہیں اور ان کا بیٹھ ہو رہا ہے چلیے جھک کے آئیں گے سر ڈاؤن کر کے بلکل جو میں آپ چکہ رہا ہوں سر ڈاؤن کر کے سر ڈاؤن کر کے یہ دروازے کا راز کیا ہے آپ کو پتا ہے نہیں بلائی یہ دروازے کا راز یہ ہے کہ اس زمانے میں لکنوں میں تحضیب چلتی تھی جو آج بھی ہے تو اسی لئے یہ چھوٹے در بنائے گئے ہیں جو بڑا ہے یا چھوٹا ہے آدھا وہ اترام سے سر ڈھکا کے آئے ہیں سر ڈھکا کے آئے ہیں لکنوں کی سہجی آدھا وہ وہ صرف آٹھ سینڈیاں اتر کے بہت بڑیا ہے اور کیا بات ہے بہت بہت شکریہ بہت بڑیا لگا آپ سے بات کر کے بلی بھائی آپ نے بہت بڑیا جان کری تھی بہت بہت شکریہ اور میں کہنا چاہوں گا کہ ایک بار آپ ضرور آئیں شاہی باؤلی کو دیکھیں آپ آئیں گے تو آسی بھائی آپ کو ملیں گے اور اچھے سے گائٹ کریں گے زیادہ مہنگا ٹکٹ نہیں ہے کتنے گا پچاس مات پچاس روکے میں چار بڑلنگ کمبائن پاس چار بڑلنگ کمبائن پاس مطبع سبھی چار بڑلنگ سر پچاس روکے میں آپ کو اتحاس کی جانکاری ملیں گی میرے اکھیں بھول بھولئیاں باتیں ہیں بھول بھولئیاں یہ گانا تو آپ سب نے سنا ہوگا تو گائز یہ رہی وہ سیڑھی جو ہمیں لے کے جائے بھول بھولئیاں کے اندر دل تھامنا اب اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا سناٹا گہرا سناٹا ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے بھائی کیونکہ در کے آگے جیتے ہم بھول بھولئیاں تو توگائز ہم بھول بلئیاں تو رگر میں آپ کو بتاتاوفی اندر چار راستے ہیں یعنی تین غلط صرف ایک راستہ صحیح تین غلط ایک راستہ صحیح چار راستے تین غلط ایک راستہ صحیح گیز میں آپ کو بتاتاوفی ایک خود سرنگے ہیں یعنی کہ ایسے گپت راستے ہیں جو ہمیں ڈلی آگرہ فیضاباد کے ہائیوے تک لے جائیں گے مطلب انڈرگراؤنڈ اگر ہم لکھنو سے باہر کہیں جانا چاہیں تو ہم سرنگ کے اندر سے ہوکے ڈلی آگرہ فیضاباد کے ہائیوے تک جا سکتے ہیں کسی کو کانو کان خبر تک نہیں ہوگی یہاں دوست تو ایسا ہی ہوا تھا اٹھارو سے ستاور میں جب انگریزوں نے یہاں حملہ کیا تو باشا نے یعنی کہ نواب نے اپنی جنتہ اپنی عوام کو بچانے کے لیے انہیں اس راستے سے نکال دیا اور یہ راستے بند کر دیئے گے دوستو تب سے یہ راستے بندی ہیں دوستو آپ نے سنا ہوگا کہ دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں اور یہ کہاوت شروع ہوئی تھی بھول بھولیہ سے اگر آپ اس کے اندر خسر خسر مطلب کانا فوسی بھی کریں گے یعنی کہ کیا کر رہے ہو کہاں جا رہے ہو یہاں ہو میری بات سنو مطلب ہم اتنی ہلکے بھی بات کریں گے تو سو میٹر پر کھڑا کوئی بھی ویکتی ہماری یہ خسر خسر سن لے گا یعنی کہ ہماری آواز سن لے گا اس کی دیواروں کو ایسا بنایا گیا ہے تاکہ اس میں ایکو سسٹم کریئٹ ہو سکے اس کے اندر چونے کا استعمال کیا گیا ہے اور چونہ ایکو سسٹم کو کریئٹ کرتا ہے وہ اس لیے کیونکہ پہلے کے لوگ جو ہلکے ہلکے کانا فوسی کر کے منصوبے بناتے تھے جو باشا کی تشمن تھے یعنی کہ محل کے اندر جو جاسوس ہوتے تھے وہ جب منصوبے بناتے تھے تو ان کی منصوبے اگر وہ کانا فوسی بھی کرتے تو نواب کا کوئی خاص ان کی یہ باتیں سن لیتا تھا اور وہ پکڑے جاتے تھے اسی لیے یہ سسٹم بنایا گیا تھا اور اسے بنایا تھا کیفایت اللہ علی نے کیفایت اللہ ایرانی نے دوستو جب ہم اپنا گھر بناتے ہیں تو ہم اس میں سیمنٹ سریعہ بجری کا استعمال کرتے ہیں لیکن اس کے اندر کچھ الگ استعمال کیا گیا ہے یعنی کہ اس کے اندر کھانے پینے کی چیزیں استعمال کی گئی اس کا جو مٹیریل تھا وہ کھانے پینے کی چیزوں سے یعنی کہ یہ بیلڈنگ جو بنائی گئی ہے کھانے پینے کی چیزوں سے بنائی گئی ہے جیسے اڑت کی دال ملکہ مسور گنے گرس گڑ چنا گوند چونہ سرخی اور انڈا ان سب کا مشڑے یعنی کہ ان کا مسالہ بنانے کے بعد ایک چھوٹی سی کنگنی ایٹ آتی تھی اس ایٹ پہ مسالہ لگا کے چھوٹے چھوٹے پارٹوں میں اسے جوڑ جوڑ کے یہ بڑی عمارت تعمیر کرائی گئی ہے تو یہ تھے اس وقت کے انجینئر اور اس وقت کے نواب جنہوں نے یہ عمارتیں تعمیر کرائیں جو آج بھی ہم دیکھ سکتے ہیں جن کی شان و شوقت دیکھنے لائق ہیں تو دوستو اب ہم امام بڑے کے سب سے اوپر یعنی یہ بھول ملیا کے ٹوپ فلور پر ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی بڑی چھت ہے اب گائیز میں آپ کو اوپر سے یعنی کہ سب سے اوپر ٹوپ فلور پر سے امام بڑے کا ویو دکھاؤں گا جو کافی خوبصورت لگے گا دیکھیں 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 چلی 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 ہاں یہ دیکھیں واہ سبحان اللہ واہ بہت خوب گائیز آپ جو یہ سامنے دیکھ رہے ہیں یہ ہے ٹیلے والی مسجد یعنی کہ یہ ایک بہت اونچے ٹیلے پر بنی ہوئی ہے اسی لیے یہ اسے ٹیلے والی مسجد کہتے ہیں گائیز یہ کسی نواب نے نہیں بنوائی ہے یہ بادشاہ اورنگ زیب کے زمانے کی بنی ہوئی مسجد یعنی کہ اسے بادشاہ اورنگ زیب نے تعمیر کرایا تھا ہلو اسلام علیکم نمشکار شاشتریہ گال میں ہوں علیہ عزل پائشہ تو گائیز اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور کمنٹس میں بتائیں کہ ویڈیو آپ کو کیسے لگی اور گائیز اگر اس ویڈیو میں مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو کوئی خامی ہو گئی ہو تو اس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں معافی چاہتا ہوں آپ مجھے معاف کر دیجئے گائیز ایک بات آپ کو بتاتے ہوں کہ میرے اگلی ویڈیو جو آئے گی وہ آئے گی چھوٹے مامبادے پر پہلی ویڈیو آئے گójے اب چھوٹی ویڈیو جو آئے گی وہ آئے گی چھوٹے مامبادے پر اور ہم اگلے ہفتے ملیں گے نئی ویڈیو کے ساتھ چھوٹے مامبادے کے ساتھ تو تب تک کے لیے بائی بائی تاٹا برلہ ہو یا باتا امبانی ہو یا تاٹا